بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ایک بار پھر سومبار کو ہونے والا نشر کیا جانے والا ایر وی کیو ٹی وی پر یہ فقید المثال ہفتے وار اجتماع اور ٹی وی پروگرام بنام صدائے محراب خیابان سرسید راولپنڈی سے ایک بار پھر الحمدللہ دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچایا جا رہا ہے آپ کا محضبان صحیح سلمان گل حاضر خدمت ہے بسد احترام آپ سبی کی بارگاہ میں سلام کا حدیعہ پیش کرتا ہوں آج کا جو عنوان ہے صدائے محراب پروگرام کا خلیفت الاول بلافصل حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان محر و وفا کے درخشندہ ستارے اور اس عنوان پر جب مفکر اسلام مفسر قرآن پیر طریقت قبلہ حضرت اللہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اپنی افکارِ آلیہ کی چادر تان دیں گے ایسے ایسے گوشوں سے ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق نظر آئیں گے محض غار سور تک ہی محدود نہیں ہوگی یہ محبت آپ کو زندگی کے مختلف گوشوں میں ابو بکر صدیق کی جان ساریاں سنائی دیں گی جب شاہ جی قبلہ انشاءاللہ اس عنوان کو کھولیں گے تو ہماری فکر بھی کھلے گی اس کی وسط کو مزید وسط ملے گی اور ہم جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچنے میں ان تک رسائی حاصل کرنے میں بڑی آسانی پا لیں گے پروگرام کا حضبِ روایت آغاز آیاتِ بینات کی تلاوت سے ہوا کرتا ہے اسی انداز سے آج بھی اس پروگرام کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اے آر وائی کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کا بھی خیر مقدم ہے جو جوائن کر چکے جو جوائن کریں گے اور دنیا بھر میں دیکھا جانے والا یہ پروگرام جہاں جہاں تک یہ نظروں سے ٹکرا رہا ہے ان تمام ہی نظروں میں انشاءاللہ آج تخیلات کا ایک منظر نام آور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے قرآن رب کی خاص انعیت کا نام ہے قرآن نظم و زبط شریعت کا نام ہے قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے قرآن ایک کتابِ الٰہی جہاں میں ہے قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے تلاوتِ کلامِ مجید فرقانِ حمید سے آج کی اس بزمِ نورانی عرفانی اور روحانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ممتاز و محترم قاریِ قرآن فقر القرآن جنابِ قاری محمد رفیق نقشوندی صاحب دامت برکاتہ منعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنفروا قرآن کیا حتن ہے قرآن کیا حتن ہے قرآن کیا حتن ہے قرآن کیا حتن ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہمانی اتنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنی 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 ہی ہے علیہ واللہ عزیز حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْنِ مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا مَا لَبْتِظَاءَ وَجِهِ رَمِ مَا لَبْتِهِ الْأَعْلَى وَلَسَهُ فَيَرْضَى مَا لَبْتِهِ مَا لَلَسَنُ نَعْمُونَ مَا لَبْتِهِ الْأَرْضَى مَا لَبْتِي مَا لَنْ لابتراء وجہ ربیہ لابتراء وجہ ربیہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ علی العظی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبب یہ ہے کہ کہانی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے افثانوں پر ممنی بھی ہو سکتی ہے اور خیالات پر مشتمل مضامین بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کہانی سچی ہی ہو اس لئے کوئی معتبر حیثیت لفظ کہانی کو نہیں مل سکی اب جب نات میں لفظ کہانی کا استعمال کرنا ہے تو شاعر کیسے کرے کیونکہ اسے اس حکم کا مزداق ہونا پڑے گا یا ایوہ الذین آمنوں لا تقولوا راعنا وقول انظرنا اب انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے اور ایک شاعر نے احتیاط سے کام لیا اور لفظ کہانی کو نات میں استعمال کیا کہتے ہیں عسمتِ غنچا و گل ٹھہرِ نشانی اس کی عسمتِ غنچا و گل ٹھہرِ نشانی اس کی ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی اور ذکر ہر ایک کی زبان پر ہے عزل سے اس کا ذکر ہر ایک کی زبان پر ہے عزل سے اس کا بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی اور جیسے قرآن کی آیاتِ گرامی کا نزول جیسے قرآن کی آیاتِ گرامی کا نزول کتنی معصوم و مقدس ہے جوانی اس کی اور ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر سمت سعید ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر سمت سعید بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی ماشاءاللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت شاہ جی کا استقبال پوری قوت کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ماشاءاللہ مفکرِ اسلام مفسرِ قرآن قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت ولیِ نعمت محققِقِ عاصر حضرتِ اللہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نامت برکاتم العالیہ آج کی اس بزم میں جلوہ فرما ہوئے میرے ساتھی اور دوست ہم منصب نقیب اے آر وئی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو کے ایک بہترین اینکر پرسن بھی اور بازوق باعتماد مطلب نقابت کی دنیا میں مکمل طور پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ بڑے نپے تلے ماشاءاللہ انتخاب ہوا کرتے ہیں ان کے مضامین ہوا کرتے ہیں جنابِ صفدر علی محسن انشاءاللہ وقتِ مقررہ پر اپنی حاضریاں بھی پیش کریں گے اور اس وقت میں تلاوتِ کلامِ مجید فرقانِ حمید کے بعد سلسلہِ نات کا آغاز کر رہا ہوں توصیف کر رہا ہوں رسولِ انام کی توصیف کر رہا ہوں رسولِ انام کی تفسیر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی اور یہ ساری کائنات خدا کی سنا کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہے محمد کے نام کی یہ ساری کائنات خدا کی سنا کے بعد بارگاہِ رسالت معاب میں نظرانہِ عشق و محبت پیش کرنے کیلئے ملتماس گزار ہوں ایک نوجوان خوش گلو خوش الہان فرزندِ پاکستان محمد عزیزی سے جو کراچی سے تشریف لائیں حدیع عقیدت بحضور سرورِ کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ایک گونجدار نعرہ نعرہِ رسالت تیری بابِ حرم نورِ عزل تیری جبی یا رحمتل لِلعالمی آپ بھی کہیں دیجئے یا رحمتل لِلعالمی یا رحمتل لِلعالمی پھر گدڑیوں کو لال دے جا پتھروں میں ڈال دے پھر گدڑیوں کو لال دے جا پتھروں میں ڈال دے ہاوی ہم اس تقبل پہ غم مازی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امتِ گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمتل لِلعالمی یا رحمتل لِلعالمی یا رحمتل لِلعالمی خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اقتاب و ولی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر ذاتِ باری کی سرِ ممبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں صداقت سے ہو جو کچھ ہو رقم صدیق اکبر ہے ذرا سوچو تو کیسے محترم صدیق اکبر ہے ذرا سوچو تو کیسے محترم صدیق اکبر ہیں مسلح پر نبی کے ہم قدم صدیق اکبر ہیں مسلح پر نبی کے ہم قدم صدیق اکبر ہیں مقصود کونین میں نظران عقیدت کے لیے سینئر ایگزیکٹیو پروڈیوسر آف ای آر و ای کیو ٹی وی عالمی شورتی آفتہ سنہ خان رسول آج تو بے شمار ٹی وی چینلز پہ دن میں سپہر کے وقت ان کی نات نشر ہو رہی تھی مظفر وارسی کا کلام اللہ تعالیٰ اور عزتوں سے سرفراز فرمائے میری مراج جنابِ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سے تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری دورے سے پاک کرنے درام پیش کریں صل اللہ علیہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا ماشاءاللہ جتنی کسیر تعداد میں آپ نے اتنی بلند آواز سے پڑھیں صل اللہ علیہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آپ ملکے کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نسے آج بڑی خل چل گئے یہ ہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جسے چاہ در پہ بولا لیا لالیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے بات ہے صل اللہ علیہ وَا جب بھی میری ہم سنگے در تمہارا یا رسول اللہ کس کس کی تو منہ ہے ملکے کہیں جب بھی میری ہم سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہم سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا 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 یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ خدا را اللہ جیتے جی کر لو نظار آیا رسول اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم ظہرہ زمین بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم ظہرہ کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ خیدہ سے کرم زہرہ آپ بولیں گے میری نسلوں پہ خیدہ سے کرم زہرہ ہزار کو ششے کرلی زمان نے جھکانے کی مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا ہے محبوب خدا شدیق اکبر ہے محبوب خدا شدیق اکبر صحابہ میں جدا سے دیتا دے کے اکبر صحابہ میں جدا سے دے کے اکبر ہے یار مصطفی صدیق اکبر ریسول آلیہ سے دے کے اکبر ریسول آلیہ سے دے کے اکبر مصطفی حضرین و ناظرین مکرم جماعت و ثانی کی اس مبارک شب میں ہمارا آج کا ناز اور فخر یہ ہے کہ ہم اس عزت والی ہستی کی حضور اپنے ہدایہ یا عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں جنہیں دنیا صداقت کا تاجدار کہتی ہے بارگاہ صدیق اکبر میں آج کی یہ شب آسمان مہر و وفا کے درکشندہ ستارے کے عنوان سے سجی ہے ہمارے مخدوم و محترم ہمارے مربی ہمارے ولی نعمت حضور قبلہ شاہ جی آج کی اس بزن کی سیادت اور قیادت فرما رہے ہیں میں بلکل آغاز میں جو عزت والی مرتبے والی شخصیات یہاں آج جلوگر ہوئیں ان کی اسمائے گرامی پکار کر ان کی خدمت میں خوش آمدید اور خیر مقدم کا نظرانہ پیش کرتا ہوا میں گفتگو کے لیے ایک بڑی عزت معاب ہستی سے التماس کروں گا میں سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا خوش آمدید ارس کروں گا بڑی اقیدت سے بڑے احترام سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی حضور زہد الانبیاء کی پاکیزہ نسل کے وارث اور فرزند ہمارے انتہائی محترم حضرت قبلہ دیوان احمد مسود چشتی دامت برکاتم علیہ تشیف لائے میں قبلہ دیوان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں حجت الاسلام گنج عرفان حضور رحمت عالم کی پاکیزہ نسل کے مکرم سردار حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی میں شاجی کا خیر مقدم کرتا ہوں حدیعہ تشکر پیش کر رہا ہوں گلستان رسالت کے ایک اور حسین پھول حضرت علامہ پیر سید مضمل حسین شاہ صاحب جماعتی میں قبلہ شاجی آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں چھالے شریف گجرات کے سجادہ نشین ہمارے انتہائی مکرم سردار حضرت پیر سید انتصار حسین شاہ صاحب سروری قادری شاجی آپ کا خیر مقدم آپ کے نور نظر آپ کے فرزندِ ارجمن ارضِ وطن کے ممتاز اور یوت کو بہترین انداز میں ایڈریس کرنے والے سکولر حضرت حسین پیر سید اسرار علیہ السن شاہ صاحب تشکر فرما ہے سیدی آپ کا بھی خیر مقدم ہے تحریک میں ناج القرآن کے مرکزی رہنما حضور شیخ الاسلام حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت فیوزہم کی نمائندگی کرتے ہوئے آج تشیف لائے ہمارے انتہائی مکرم جنابِ راجہ زاہد محمود قادری صاحب راجہ صاحب کی بلا آپ کا بھی خیر مقدم ہے آستانہِ آلیہ وارسیہ قادریہ لہور کے سجادہ نشین انتہائی ممتاز مختدر مکرم شخصیت ہمارے انتہائی محسن جنابِ سائب زادہ پیر سید حسنین محبوب گلانی شاہ جیاب تشیف لائے آپ کا خیر مقدم لہور سے گدائے گنج بخش حضور سیدِ حجویر کی چوکھٹ کے قدیمی خادم جنابِ الحاج محمد خلیب ملک تشیف لائے ملک صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے حضرینِ مکرم آئیے آج کی اس بزب میں پہلی گفتگو کے نظر آنے کی طرف بڑھتے ہیں میں بڑے عدب سے بڑی احترام سے خانوادہِ رسالت کے قبر مختدر سکولر جنہیں اللہ رب العزت نے حسنِ بیان کی وسیع دولتوں سے نوازا ہے اور کئی زبانوں پر اللہ رب العزت نے انہیں قدرت اور مہارت عطا کی ہے میں ملتجی ہوں حضرتِ صاحب زادہ پیر سید اسرارُ الحسن شاہ صاحب سروری قادری سجادہ نشین آستانِ آلیہ چھالِ شریف میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشیف لائیں گفتگو کا آغاز فرمائیں آپ کی آمد سے بڑی احترام سے گزارش تمام مقررین کے خدمت میں حضور شاہ صاحب کی جانب سے کیونکہ آج ایک کثیر تعداد ہے ہمارے پاس مقررین کی تو بالکل مختصر معین وقت کے لیے آج تاجدارِ صدیقِ اکبر کی بارگم حاضری دیتے ہوئے اپنے اپنے ہدایہ کلام پیش فرمائیے گا شاہ جی سے گزارش ہے گفتگو کا آغاز فرمائیں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علیہ رسولہ الكریم والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تخذن ان اللہ معنا صدق اللہ لذیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما باعوذ بلندر اتباق پڑی السلام علیہ السلام خدا نے مرتبہ بالا کیا سدی کے اکبر کا کلام اللہ نے خطبہ پڑھا سدی کے اکبر کا کہا روح الامین حاضر دربارے شہا ہو کر صحابہ میں ہے آلی مرتبہ صدی کے اکبر کا میرے انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد میرے واجب الاحترام میرے انتہائی عزیز مصاد محترم حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ علی آپ کے سامنے قبلہ بات کرتے ہوئے بھی ذرا گبرہت محسوس ہوتی ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا آپ کی مہربانی ہیں دعا فرمائیں میرے انتہائی محترم مشایخ عزام علماء کرام میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا لا تخزن ان اللہ معنا اے ابو بکر صدیق غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر دو نوٹ وری گارڈ سبین و ناظرین کسی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ he is the کمپانین of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 whose کمپانین شپ with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ is testified to by the قرآن آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اللہ کے کرم اور فضل سے قرآن سے ثابت ہے ہم آج آپ کے احترام میں یہاں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے سامین ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے ستارے چمک رہے ہیں ایک دفعہ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے وہ مہینہ رمضان مبارک نہیں تھا تمام صحابہ کرام خموش رہے کچھ تیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑے ارز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا روزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا آج تم میں ہے کوئی جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تمام صحابہ خموش رہے تھوڑی دیر بعد صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے غریب مسکین کو کھانا کھلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہے کوئی جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو پھر خاموشی چھا گئی صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے آپ نے ارز جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑا حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالی نے سٹڈ آپ کھڑے ہوئے آپ نے ہاتھ جوڑے آپ نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے آج مسلمان کا جنازہ پڑا رسول پاک نے سامین ناظرین آپ نے فرمایا کہ جن نیکیوں کا میں نے یہ ذکر کیا جس شخص میں یہ اکٹھی ہو جائیں اللہ کے کرم اور فضل سے وہ جنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ سلام said that oh virtues that I've just mentioned when amalgamated in a believer that person becomes the dweller of heaven سامین غرام اور رون کے بازار مصطفی صدیق اقبر حامل انوار مصطفی صدیق اقبر حاصل افکار مصطفی صدیق اقبر مظہر کردار مصطفی صدیق اقبر واقف اسرار مصطفی صدیق اقبر زینت دربار مصطفی صدیق اقبر نگہت گلزار مصطفی صدیق اقبر کشتائے دیدار مصطفی صدیق اقبر ارے ساکنے میزار مصطفی صدیق اقبر میں آپ کے سامنے اس پاک ہستی کا عشق ان کا مقام کیسے بیان کروں جو سامنے سامین و ناظرین مال رکھ کر اپنا ایک دفعہ رو پڑے آپ کی زوجہ پاک آئی انہوں نے پوچھا ہے میرے سر کے تاج آپ رو کیوں رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں یہ مال پیش کرنے جا رہا ہوں مگر رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ قائنات کے والی ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آقا دو جہاں ہیں ارے دینے والے کا ہاتھ اوپر لینے والے کا ہاتھ نیچے ارے صدیق اکبر یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا رو اس لیے رہا ہوں کہ پاک پروردگار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ مال ابو بکر کا نہیں بلکہ اپنا سمجھ کے خرچے اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہو آخری وقت آپ کا آیا تو آپ نے ایک وسیعت فرمائی آپ نے فرمایا میرے جنازے کو جب اٹھاؤ گے تو اٹھا کر میرے محبوب کی چوکھٹ پر رکھ دینا چوکھٹ پر رکھ دینا اور پھر ہاتھ جوڑ کے ارز کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غار کا ساتھی آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی کہ لوگو پہلے اجازت مانگنا اگر اجازت مل گئی تو مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ ملی تو مجھے جنت البقی میں لے جانا لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کا اندر سے یہ ایمان تھا کہ میرے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو عشق ہے وہ سچا ہے اور یہ آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل میں گونج رہی ہوگی لجپال پریتا توڑ دینا جدی باں پکڑن قدی چھوڑ دینا ارے ضرور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے قدموں میں جگہ دیں گے دور نہیں کریں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی دفن کیا گیا اور بھائیو یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں فرمایا مابین ابیتی و ممبری رودتن مر ریاد الجنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نصیب ہوئی یہاں میں بڑی احتیاط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ ذین اس بات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں سم مائنڈز میں بھی سکیپٹیکل سکیپٹیکل مگر میں اپنے ایمان اور عشقی بات کروں گا جو میرے شیخ اور مرشد اور میرے استاد محترم کی تعلیم ہے اللہ کے فضل و کرم سے شیخ اور مرشد کا جو تعلق ہوتا ہے یہ صرف شیخ مرید اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہی جانتا ہے کہ شیخ اور مرید کا تعلق کس طرح ہے عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے نا اس ذات کے گواہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پیر اور مرید کا تعلق میرے بھائیوں بہت گہرا ہوتا ہے جب امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کا وقت نزا آیا تو ابلیس آ گیا اس نے آکے کہا راضی اپنے رب کے ہونے کی دلیل دو امام راضی نے دلیل دی اس نے رد کر دی آپ نے دوسری دلیل دی اس نے رد کر دی آپ دلیل پر دلیل دیتے گئے وہ رد پر رد کرتا گیا حتیٰ کہ زندگی کا آخری لمحہ زندگی کی آخری سانس آ گئی امام راضی کا امان بس ڈولنے والا ہی تھا کہ آپ کے پیر و مرشد جو اس وقت ہزاروں میل دور بیٹھے دور بیٹھ کر آپ نے صدا لگائی راضی تو اس کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو مانتا ہوں اس لیے تو اقبال نے کہا اقل کو فرصت نہیں تنقید سے ارے عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ ہمارے ایمان کے لیے میرے بھائیو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم صدیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دور ہو کر سرکار دور جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہیں گمبت کے نیچے وہ آرام فرما رہے ہیں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی ریزن کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مرشد اور اپنی استادوں کی نگاہ کرم سے ہم عاشق مصطفیٰ ہیں جو اور جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ہم ان سے بھی عشق کرتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامین و ناظرین وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تخزن ان اللہ معنا قرآن بولا سانیس نین از ہما فی الغار اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم و ردو عنہ یہ وہ ہستی ہے ارے جن کو اللہ کے حبیب نے اپنے ساتھ کے لیے اپنے مزار کا ساتھی بنایا ہم عشق مصطفیٰ کا صدقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پکے غلام ہیں اور جن کو مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے فرمایا آپ نے فرمایا اے علی تو قابے کے بتوں کو توڑ تو جو ذات میرے بھائیوں انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ مولا علی سے فرمائیں کہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو پلیس یورسیف on my shoulders اے علی ان بتوں کو توڑ دے ارے بت کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو انگلی کے ایک ہی اشارے سے توڑ سکتے تھے مگر سچے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ مولا علی کو کندھوں پر بٹھانا مقصود تھا اپنے دلدار کا مرتبہ اونچا کرنا مقصود تھا میرے بھائیوں ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے بس اتنا یاد رکھو ارے جن سے میرے حبیب نے محبت کی جن سے میرے رسول نے عشق کیا ہم ان کے غلام بھی ہیں ہم ان سے عشق بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں میرے بڑھنے بھائیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ادھر غار میں سامپ ایڑی کو ڈس رہا ہے خدا کے حبیب کو گود میں لٹایا ہوا ہے اور اب بات کو میں بس سمیٹنے لگا ہوں جب سامپ کے ڈسنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیقہ پاؤں نیلا ہونا شروع ہوا تو آنکھوں سے درد کی شدت سے آنسو ودہا کے مکڑے پر گرے تو عشق بولا کچھ لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب کون سا عشق میں بتاتا ہوں عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق بولا عشق نے کہا ابوبکر مت گھبراو ارے دکھ اگر تیرے پاؤں میں ہے تو ذرا دیکھ سکھ تیری جھولی میں ہے اگر زحمت تیرے پاؤں میں ہے تو دیکھ رحمت تیری جھولی میں ہے اگر دشمن تیرے پاؤں میں ہے تو دیکھ اللہ کا نبی تیری جھولی میں ہے اگر رکیب تیرے پاؤں میں ہے تو دیکھ اللہ کا حبیب تیری جھولی میں ہے ارے سام کالا تیرے پاؤں میں ہے تو کملی والا تیری جھولی میں ہے ارے محمد ہیں شہکار رب جلی کا محمد کا شہکار صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جنابی شاکزادہ سید سارالحسن شاہ صاحب خوبصورتی سے تاجدار صداقت کے خدمت میں آج یہ گفتگو پیش کرنے کا شرف پا رہے تھے آج کی ہماری بزم کا ہمارے مقدوم و محترم کے زیر سایہ جو منظر نامہ ہیں وہ سنیئے ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہے بزم صدیق اکبر کی یہاں حیدر مولا آئیں گے میں یا علی یا علی میں پہلے مصرے میں ہی حضرت علامہ پیر سید شمس رحمان مشہدی صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں شاہد یہ آپ تشریف لائے ہے بزم صدیق اکبر کی یہاں حیدر مولا آئیں گے ہم مصدیوان حیدر کے دو طرفہ نظارے پائیں گے بہت کہا جاتا ہے کہ حیدر حیدر کرنے والوں کو شاید صدیق اکبر کہنے کا صلیقہ نہیں ہے یہ سن لیجئے اگر آپ نے صدیق کی محبت سننے ہیں تو کوئی حیدری مشرب کا بندہ ہی اسے صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے ہے بزم صدیق اکبر کی یہاں حیدر مولا آئیں گے ہم مصدیوان حیدر کے دو طرفہ نظارے پائیں گے اب وائز کیا فتوہ دے گا کیا کہہ کے وہ پھونکارے گا اب وائز کیا فتوہ دے گا کیا کہہ کے وہ پھونکارے گا سادات کے گھر میں سید ہی صدیق کے نقمے گائیں گے یعنی یعنی حق شہر یعنی زندہ باد اب وائز کیا فتوہ دے گا کیا کہہ کے وہ پھونکارے گا سادات کے گھر میں سید ہی صدیق کے نقمے گائیں گے سادات کے گھر میں سید ہی صدیق کے نقمے اللہ کریم ہماری آج کی نوکری کو اپنے پورے فضل اور شان کے ساتھ قبول فرمائیں آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانوادے کے حسن بیان کی دولتوں سے معمور ایک اور زیوکار فرد گجرات کی مردمخے سرزمین سے ہمارے عالی وکار زی مرتبت مہمان بڑے احترام سے ملتجی ہوں حضرت علامہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جمعاتی قبلہ آپ تشیف لائیے اور آج کی گفتگو کا حدیہ تاجدار صداقت کے خدمت میں پیش کیجئے جناب پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جمعاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسنین ازہما فیلگار صدق اللہ مولانا لازیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ مصلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علیہ الكرام و ابن الكریم مبارک وسلم حضور قبلہ شاہ جی ہماری جان ہیں اور میں اس موقع کا بڑی دیر سے منتظر تھا کہ یہ یہ ہستیاں ہوں شاہ جی کے پاس تو پھر میں خطاب کروں خطابت صداد کے گھر کی لونڈی ہے مولا علی کے بچوں کے لیے خطاب کرنا کوئی مشکل نہیں خوش اس لیے ہوں غم بھی ہے اور انتہا کا ہے بائی کی قبر پر مٹی ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ شاہ جی کا انصلہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے جو ساری دنیا سے طاقتور تھا نا میرا آقا حسین اس نے بھی کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو کہا اگر آج میرا حسن ہوتا میں تمہیں بتا دیتا حسین کیسا ہے اس درد کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا آج خوش ہوں اس لیے کہ ادھر مفقر اسلام ہیں ادھر حجات الاسلام ہیں اور ان کے آگے وہ میری جان ہیں پھر شمس الرحمن ہیں یہ سیدہ زہرہ کے بیٹے ہیں جڑا مولویہ نے انہوں پاڑ کے رکھے آتے دور رکھے صدقے جا محدومہ کائنات تری عظمت پر تُو نے اپنے بچوں کو پھر کٹھا کر دیا مجھے بکر پر ابو بکر پر تقریح کرنی آتی ہے میں نے یاد کی ہوئی ہے میں نے کدھی یاد نہیں کی تھی مجھ پر نزول ہوتا ہے واز کا لیکن میں نے اس طرف نہیں جانا آج ٹیم تھوڑا ہے اس لیے کہ باب وارشاہ نے کہا سانو تخت الارے دی لور نہیں نہ کوئی واسطہ شہر بھو بھو اور دے نال وہ اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں سانو کی لگے کسے اور دے دال نہیں میرے شہر دے مطابق سا داد نہیں دیتی یا پنجابی سمیں دے نہیں ہو تسی سانو تخت الارے دی لور نہیں نہ کوئی واسطہ شہر بھو بھو اور دے نال اور سعیدو اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں سانو کی لگے کسے اور دے نال اور ملے ران جاتے ہو اس دے قدم چمہ نہیں سانو ملے ران جاتے ہو اس دے قدم چمہ ملے ران جاتے ہو اس دے قدم چمہ میری دوستی نہیں کہہ دو چور دے نال اوہ لکھا ٹلیو بن کے آئے جو گی رڑیا کوئی نہ ران جاتے ہو اس دے قدم چمہ اے پنجابی ہے اے پرانے بڑھے جانتے ہیں ہیر کون سی دے ران جا کون سی آئی دیا ملے نو کی پتا ہے ران جا کون ہے دے ہیر کون ہے لکھا ٹلیو بن کے آئے جو گی رڑیا کوئی نہ ران جے دی ٹور دے نال اوہ وہ گڑیاں چر اسمان جاون اندہ رابطہ جنہ دہ دور دے نال ہے اوہ خوش نصیب ہو جنہوں کا رابطہ دور کے ساتھ ہے اگلی گل میں لی کر لگا اے بھی تیان نال سنیوں اے میں اپنے اپرانوہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے بڑے پائی جاننے ارفان شاہ جی میرے چھوٹے پائی جاننے بہت چھوٹے نے میرے نال ہوئے تو سکا کہ وہ باپ بے ہو گئے نے منہیں ملے نہیں تیان دے نے بہت چھوٹے نے بہت چھوٹے نے بہت چھوٹے نے بہت چھوٹے نے اے میرے بہت چھوٹے نے بڑے بھائی نے میرے بھائی جان حضور خیزر ملت جب ان کا فون آتا وہ کھڑے ہو کر سنتے کبھی بیٹھ کے نہیں سنا تھا کھڑے ہو کے فون سنتے کھڑے میں آگے پائی جاننے کی دوسرے تماشاں بنایا کہنا لیکن میرے وہ قائد ہیں وہ دیکھے نہ دیکھے میرا ایمان ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کبھی بیٹھ کے فون نہیں سنا انہوں نے خوش اس لیے ہوں ادھر مفقر اسلام ہیں ادھر عجید الاسلام ہیں یہ دونوں میرے ہیں وہ یہ دونوں وہ سن ساریاں لڑیاں لڑیاں نے خدا دا شکر ہے اب سیدہ کائنات کے بچے کٹھے ہیں کیوں کٹھے ہیں سلطان صاحب نے فیصلہ کر دیا پنجابی تو ان سمجھ آوے یا نہ آوے وہ فرمانگے نے علم پڑیاں شراف نہ تھی وے جڑا منڈو ذات کمینہ ہو یہ شیر یہ شیر یہ صدائے مراب کا شیر ہے یہ صدائے مراب کی عبادہ جو میں پڑھنے لگا ہوں علم پڑیاں شراف نہ تھی وے جڑا منڈو ذات کمینہ ہو پتل سونا مور نہ تھی وے پاہ میں جڑیوں سو وچ نگینہ ہو اور شوم کرو قدی سخانہ تھی وے پاہ میں اوہ سو لاکھ رضینا ہو علی بنا ایمان میبا ہو پاہ میں دفنی بچ مدینہ ہو علم پڑیاں علم!! 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 علم!!! یہ کسی عام شاعر کا شیر نہیں یہ عارفوں کے تاجدار کا شیر ہے یہ اس کا شیر ہے جس کا اعلان ہے کہ خاک پائے ادھ حسین ادھ حسن اتنے بڑے مرتبے والا میرا باہو کہتا ہے کہ میں حسن حسین کے قدموں کی خاک ہوں حضر جی آپ کے لئے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر تاجدار ہو کر روحانیت کا اپنے آپ کو کہتا ہے میں حسن حسین کے قدموں کی خاک ہوں انتیام مولوی ماننے وہ تو سلطان عارفوں کا سلطان ہے عارفوں کا سلطان ہے ولیوں کا تاجدار ہے تو اڈے کے بھی کیونکہ تسی بادشاہ دو ہوگو نا پرانے یہ انگریز کسے ماری نسل دے بندن فوجی پرتی نہیں سکر دے کہ کل مقداری کرے گا ہے تسی پران لگیاں بیکھے ہی نہیں نسل چیک کیتی ہے ان کمین نے نا رے مار لڑک رے مار دے نسل چیک کیتی ہے موسیقی